اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید اور اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ سارے انسانوں کا مالک خالق رب رہبر ایک ہی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ عالمی بھائی چارے کے لئے فرض ہے اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں کیونکہ اس کے بنیاد پہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت گریب ہو یا امیر کالا ہو یا گورا اس کا خالق اس کا مالک اس کا رب ایک ہی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے اور اس کے بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے ورنہ ممکن ہی نہیں ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور صرف ایک خدا ایک اللہ میں ماننا توحید سارے مذاہب کا رکن ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسورڈ ڈشنری میں what is the meaning of religion religion according to آکسورڈ ڈشنری means a belief in a superhuman controlling power a personal god or gods that deserve worship and obedience مذہب کے معنی آکسورڈ ڈشنری کے مطابق ہے کہ ایک یا انیک خدا میں ماننا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کا کہنا مانتے ہیں آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو جانو جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جانی نہیں سکیں گے آج ہم کوشش کریں گے دکر مذاہب کو جاننے کے لئے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کوئی مذہب کو جاننے کے لئے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں اگر آپ مذہب کو جانیں گے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ صحیح طریقہ نہیں کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے اور ان کی مذہبی کتاب کیا قیتی ہے خدا کے بارے میں اسی لئے سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ یہ جاننے کے لئے کہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب کے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ ہے اس مذہبی کتاب کی تحقیق کرو